پیٹا جمعہ صبح نو بجے اوورسیز پاکستانی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں فردوس آشکوان کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے زرہ سالسی کمیشن ایکٹ میں ترمین کی منظوری دی گئی ہے کمیشن تحصیل کی صدہ پر کام کرے گا اسلام آباد کی اتحصاب عدالت میں ایل این جی ریفرنس کی سمات نون بیگی رہنمان شاہد راکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم آئے ملزمان کا صحت جرم سے امکان تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھوٹیاں دینے کے حوالے سے وزرائی تعلیم کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا حتمی اعلان ان سی او سی اجلاس میں ہوگا وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں حتمی فیصلہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا تعلیم کے لحاظ سے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے اسکول کالج اور جامعات کی متبادل پڑھائے گر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی سیشن کورٹ لاہور کے بخشی خانے میں فائرنگ دو افراد جانبہر پولیس کے مطابق جانبہر کا افراد عدالت سیشن کورٹ پیشی کے لیے آئے تھے آئی جی پنجاب انام غنی نے فائرنگ کے واقع کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب انام غنی نے سی سی پی او لاہور سے واقع کی ریپورٹ طلب کر لیا گلگت بلدستان میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا نو نشستوں پر فاتح قرار ساتھ حلکوں میں ازاد امیدوار جیت گئے پیپلز پارٹی چار اور ایم ڈیو ایم ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب الیکشن انتہان میں نون لی کے صرف دو میدوار پاس قرار پائے گلگت بلدستان کے عوام میں سب اندازے غلط ثابت کر دیئے عوام میں دو سابق وزرہ اعلیٰ اور قانون ساز اسمبلی کے سپیکر کو مسترد کر دیا پیپلز پارٹی اور نواز لی کے سابق وزرہ اعلیٰ انتخابی ریس سے آؤٹ ہو گئے جی بی ساتھ سکردو ایک سے پی ٹی آئی کے راجہ زکریہ مقبون نے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کا برج الٹایا جی بی ال اے ٹو گلگت سے پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کو شکست سے دوشار کیا جی بی نائن سکردو تھری سے آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم نے تحریک انصاف کے امیدوار اور سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی ودا محمد ناشاد کو شکست دی گلگت بلدستان الیکشن میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے کارکون پارٹی پرچم تھامے گھروں سے باہر نکل آئے ڈوگل کی تھا پر بھنگڑے ڈالے اور نارے بازی کی آتش بازی بھی کی گئی شیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا گلگت بلدستان میں میرا الیکشن چورایا گیا گلگت بلدستان کے عوام کے احتجاج میں ان کے ساتھ شریک ہوں گا مسلم لیگ نون کے رانما مریم نواز کہتی ہیں پوری ریاستی طاقت کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک ہے گلگت بلدستان میں پی ٹی آئی کا پہلے کوئی وجود تھا نام ہے حکمران جماعت کو پہلی بار ایسی شکایت شکست پاش ہوئی حکمرانوں کی یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے سدرے مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی گورنر پنجاب چوتری سرور سے ملاقات سیاسی اور حکومتی اور دیگر امود پر بات چیت گورنر پنجاب کی گلگت میں تحریک انصاف کی کامجابی کی مبارک بات سادر آریف علوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی مصبوطی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ انتشار اور فساد کی اپوزیشن کے بیانیے کو عوام نے گلگت میں مسترد کر دیا وزیراعلا پنجاب کی گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر پی ٹی آئی امید واروں کو مبارک بات عثمان بزدار کہتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں فتح شفاف پاکستان کی جیت ہے گلگت بلتستان کے عوام نے وزیراعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ثابت ہو گیا کہ عوام شفاف اور خدمت کرنے والی مخلص قیادت کے ساتھ ہیں معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں گلگت بلتستان نے مجرمہ مرکم اور مفروض نواز کا ملک دشمن بیانیاں دفن کر دیا عوام نے وزیراعظم امید واروں خان پر اپنا اعتماد واضح کر دیا لاہور کے نون لیگی رہنمہ ملک دشمن بیانیے کی وجہ سے امری سیاست سے الہدہ ہو گئے فواہ چودری کہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز کا ریاست اور اداروں کے خلاف بیانیاں مسترد کر دیا نون لیگ کے لیے ایک بڑی نا ہے نون لیگ اینڈ کمپنی اب تو ووٹ کو عزت دو مسلم لیگ نون کے راہوان شاہر خاخان عباسی کہتے ہیں گلگت حکومت کے فنڈز روک کر پہلے ہی پری پول دھانگلی کا آغاز کر دیا گیا تھا انٹیرم سیٹ اپ پہلے دن سے الیکشن پر اثر انتاز ہوتا رہا الیکشن میں کوئی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کام جاب نہیں ہوئی وفاقی حکومت نے انتخابی مہم میں دو سو ارب روپے کے کام کروانے کا وعدہ کیا مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہتے ہیں ایمکو ایم اور روپ کے تعلقات کا ساڑھے چار سال پہلے بتا دیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائی گئی پارٹی کا نام نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے وزیراعظم کی زیر سدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس نیلکت بلتستان الیکشن کے نتائش کے حوالے سے مشابرت کی جائے تھے ملکی موجودہ صورتحال پر بھی تباتہ خیال کیا جائے تھا نوشہرہ میں کاکا صاحب روڈ پر سکول وین کو علمناک حادثہ دو خاتین سمیت نو افراد جانبہاق دس زخمی ہو گئے مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں لاشوں اور زخمیوں کو اسبتال منتقل کر دیا گیا سکول وین کاکا صاحب سے نوشہرہ کیٹ جا رہی تھی پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا کے بار جارے چوبیس گھینٹوں میں مزید انیس مریض انتقال کر گئے تعداد ساتھ ہزار ایک سو ساتھ ہو گئی مزید دو ہزار ایک سو اٹھائیس افراد نے کرونا کی تشخیص مریض دین لاکھ انسٹھ ہزار بتیس ہو گئے تین لاکھ تئیس ہزار دو سو پچیس سہز جاب اٹھائیس ہزار اٹھالیس مریض زیر حلاج وزیر اعلیٰ سند مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر برائے سنت و تجارت جام اکرام اللہ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا وزیر اعلیٰ نے جمعے کو کرونا کا ٹیسٹ کروایا تھا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہدایت پر میں نے خود کو آئیسولیٹ کیا ہے ہلکہ بخار ہے باقی طبیعت بہتر ہے دوسری جانب صوبائی وزیر جام اکرام اللہ نے کہا ہے کہ رہائش کا پر خود کو کرنٹینہ کر لیا ہے دنیا بھر میں کرونا سے تیرہ لاکھ چوبیس ہزار ہلاکتیں پانچ کروڑ اور تاریس لاکھ مریض امریکہ میں دو لاکھ باون ہزار برازیل میں ایک لاکھ چھاسٹ ہزار بھارت میں ایک لاکھ تیس ہزار میکسیکو میں اچانوے ہزار روس میں تینتیس ہزار اور سعودی عرب میں پانچ ہزار چھے سو ستا من اموان جسٹس کیسر رشید نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کارٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر خبر پخنونخواہ شاہ فرمان نے جسٹس کیسر رشید سے حلف لیا جسٹس وقار احمد سیٹ کی کرونا سے وفات ہو گئی تھی وزیر خزانہ کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ای سی سی اجلاس میں تسمکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اندرونی سیکیورٹی پر معمول پاک واج کے جوانوں کے لیے اضافی الانسز کی گرانڈ جاری کی جائے گی پاک ایران بارڈر پر بار لگانے کے لیے گرانڈ جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی وزیر آزم کے کامیاب جوان پرگیم کے لیے بجٹ منظور کیا جائے گا شہباز شریف کو بکربن گاڑی میں عدالت پیش کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا گیا احتساب عدالت دہور کے ایڈمی جج جواد الحسن نے تحریری حکم جاری کیا آئی جی جیل خانہ جواد سیکیٹری داخلہ اور سپریڈینڈ جیل نے جواب جمع کروایا آئندہ سماعت پر سیکیٹری داخلہ اور ایس پی سیکیورٹی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حقم درخواست پر قانون کے مطابق آرڈر کے لیے متعلقہ افسران انیس نومبر کو پیش ہو کر دلائل دیں تحریری فیصلہ جاری پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول ایک روپیہ اکھتر پیسے سستا نئی قیمت ایک سو روپے انہتر پیسے مکر ہائی سپیڈ ڈیزل ایک روپیہ اناسی پیسے فی لیٹر سستا نئی قیمت ایک سو ایک روپے تنتالیس پیسے ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا صوبہ پنجاب میں آج سے ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخاص بزیرالہ پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے امریکی صادر جونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ہیوٹنگ لے لیا پہلے جو بائی جن کی جیت کا اعلان کیا اور مبارک بات دی کچھ دیر بعد ٹویٹ کر دی کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں جس پر لوگوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ڈائیکٹر اقبال کاشمیری کو سپوردے خواہ کر دیا گیا اقبال کاشمیری گردو کے آرزے میں مقتلہ تھے جس کے باعث وہ گزرشتہ ایک ہفتے سے لاہور کے اسپتال میں زیرے علاج تھے برطانفی وزیر آزم پر کرونا کا ایک اور ممکنہ حملہ بوریس جانسن سے حال ہی میں ملاقات کرنے والے ایک شخص کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا ہیلتھ حکام کی بریفنگ کے بعد برطانفی وزیر آزم نے سیلک آئیسولیشن اختیار کر دی لاتینی امریکی ملک پیرو میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران تین افراد ہلاک ہو گئے پولس نے مظاہرین کو پارلیمان کی طرف جانے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا یہ مظاہریں سابق صدر کی حمایت اور عبوری صدر کی مخالفت میں کیے جا رہے ہیں لاہور سمیت منجاب بھر میں بادلوں کے تیرے چھنڈی ہواین چلنے سے سردی بڑھ گئی سواد گلگیت بلدستان آزاد کشمیر میں پہاڑوں پر برپاری میک مہموس میں آپ نے پیش آخر کوئی تا گلگیت بلدستان اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی پہاڑوں پر برپاری